آئی سٹی فل کورس میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا 93 ہے اس کے اندرہ ہم پڑھنے والے موڈیم کے بارے میں موڈیم اسٹینڈ فار موڈیولیٹر انڈ ڈی موڈیولیٹر یہاں سے یہ جو موڈیم ہوتا ہے موڈیم اس کا فل فارم بنتا ہے یہاں تو موڈیولیٹر یہاں تو ڈی موڈیولیٹر یہ کیا کرتا ہے انوڈیٹر کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل ڈیٹر کو انوڈیٹر میں جو ہے ٹرانسفر کرتا ہے موڈیم کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ ایک چھوٹی ایک ڈیوائیس ہوتی ہے جو موڈیولیٹر انڈ ڈی موڈیولیٹر بیسز پر کام کرتی ہے اس کا کام ہوتا ہے انٹرنیٹ کو شیئر کروانا تو موڈیولیٹ تو مرحل ہوتی ہے ایک وہ طرف موڈیولیٹ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آج دوسرا موسیقا הם اچہ پڑی کب ی shoes شکال ہوتا ہے زالتہ تیسرہ جوتا ہے WIRELESS ہوتا ہے ایکسٹر موڈم کیا ہوتا ہے ایکسٹر موڈم معلوم آنے لیدمرات کیا ہوتا ہے teachers to access to internet but unlike the internal module the external module sits outside the computer the external module can be used when computer is enabled to fit an internal module inside of it اگر ہم آہ ایکسٹرنل موڈیم کی بات کریں تو ایکسٹرنل موڈیم کا ہم استعمال جب کرتے ہیں جب انٹرنل موڈیم جو ہوتا ہے کام نہیں کرتا مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کا ہم ایک الگ ڈوائش آہ یعنی کے پرچیز کرتے ہیں اور وہ جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے پی سی یا اپنی لیپ ٹاپ یا کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایکسیس بیلیٹی ملتی ہے کہ ہم اب انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے انٹرنل موڈیم ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم انٹرنیٹ کو چلا سکتے ہیں اب دیکھو کبھی کبھی ہم اپنے پی سی کے ساتھ وائ فائی کنیکٹ کرتے ہیں اب وائ فائی ہم کنیکٹ تو کرتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے وائ فائی کنیکٹ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ اس کے اندر انٹرنل موڈیم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جس کے اندر انٹرنل موڈیم نہیں ہوتا تو وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موڈیم نظر آ رہا ہے اس کو موڈیم کہتے ہیں آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو آٹھ سو ہزار تک کپڑے گا اور بھی کم پڑے گا سو میرے خیال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں نے سلائیڈ میں جو ہے وہ انٹرنل اور وائرلیس موڈیم کے بارے میں نہیں لکھا تو وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو ایسے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اب ہم اگر انٹرنل موڈیم کے بارے میں بات کریں آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ میرا ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم میں یعنی کہ وای فائ جو ہوتی ہے وای فائ میں ایتھرنیٹ کیبل کے ذریعے دیتا ہوں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایتھرنیٹ کیبل کے ذریعے آپ جو ہے وای فائ دیتے ہیں تو وای فائ یعنی کہ سوری وای فائ نہیں ہوتی وہ آپ کی انٹرنیٹ ہوتی ہے مگر آپ انٹرنیٹ کیبل کے ذریعے دیتے ہوں جب ایتھرنیٹ کیبل کے ذریعے دیتے ہو اور آپ چاہتے ہو نہیں میں ایتھرنیٹ کیبل کے ذریعے نہیں دینا چاہتا یعنی کہ ایتھرنیٹ کیبل کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تو وہاں پر آپ انٹرنلی اس کے اندر کوئی موڈیم آپ کا ہونا چاہیے یعنی کہ ایک ایسی کیپسٹی ہونی چاہیے جو وائ فائ کو سپورٹ کرے جیسے کہ ہم لیپ ٹاپ کے اندر ہر لیپ ٹاپ کے اندر وائ فائ سپورٹ ایک انٹرنلی ایک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل موڈیم اب وائرلیس موڈیم اور انٹرنل موڈیم میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا آپ دیکھو آپ کا وائرلیس موڈیم کیا ہوتا ہے وائرلیس موڈیم یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے وای فائی تو دے دی انٹرنل موڈیم کو اب وہ وای فائی چلنے بھی لگی اس کے اندر ٹھیک ہے مگر ہوا کیسے ہوا یہ کہ آپ نے اس میں کوئی انٹرنلی ایک ڈیوائیس ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ایک انٹرنلی ڈیوائیس لگا دی ایک چھوٹی سی ڈیوائیس لے کر پرچیز کر کے وہ بائی ڈیفالٹ ہی اس کے اندر یعنی کے کمپیوٹر میں لگی ہوئی ہے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مدربود کے اندر کچھ ایسی کیپیسٹی ہوتی ہے جو وای فائی کو ویڈاوٹ اینی وائر کے یعنی کے کوئی وائر کوئی ڈیوائیس کسی کا استعمال نہیں کرتے اور ہم وائرلیس ویڈاوٹ اینی وائر کے جو ہے انٹرنیٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بلکل آہ انٹرنل اور وائرلیس جو آپ کے موڈیم ہوتے ہیں بلکل یعنی کے ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم جب ایک موڈیم لگاتے ہیں تو اس موڈیم کے اندر ہمیں وائر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کے ویڈاوٹ اینی وائر کے موڈیم خرید کرتے ہیں اور وہ وائرلیس جو ہے کنیکشن آپ کو اسٹیبلیش کر کے دیتا ہے میرے کھال میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کسی وی ٹائپ کا کوششنیں تو آپ کر سکتے ہیں سو نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک لئے اپنا کھال رکھے گا